اکھیان بیڑ دے اکھیان دے گول گول آفرین ہور تو سے مامو مسپنین وائف ہے کی شادی جہاں سے مامو نے خود کرائی ہے اپنے احساسے کم تری کو چھپانے کے لیے دو دو لڑکیوں کی زندگی بے بات کی تم نے اس کی حمد تھی تم میں مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اس کی حمد تھی تم میں تم میری سوچ سے زیادہ گھٹیاں نکلے کب تک چھوٹ کے سہارے آفرین کو یوں سولی پہ چڑھاتے رہو گے چونی بتا کے سب کو وہ تمہاری نہیں مرتزہ کی بھی ہے تم سے یہ سوفی نے کہا ہے مجھے جس نے بھی بتایا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے کوئی مرد اسنی گری میں حرکت کر سکتا ہے تمہیں جس نے بھی بتایا ہے ایڈول کیوں آفرین میری بیوی ہے اور مجھے کسی کو کوئی ایکسپنیشن نہیں دنی تمہاری آنکھوں کا خوف تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے تمہیں جو سمجھنا سمجھ لو مجھے کوئی پروہ نہیں ہے میں اپنے بیٹے اور اپنی ماں کو لے گئے یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں وزہتے تو تمہیں دینی ہوں گی جانسے اور وہ بھی سب کے سامنے کچھ تو کھا لے کچھ تو کھا لے کوئی نو بھی پلان کر رہا ہوگا لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا خدا میری تکلیف دیکھ رہا ہے میری دعائیں سون رہا ہے اس لئے میں نے سوچ لیا میں آج جاؤں گی نورمی کے پاس موسیقی 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 بہن تو کیا تم نے تو مجھے ایک دوز بھی نہیں سمجھا پر آیا ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تم نے آفرین شام بیپ چھپ کر جاؤ اپنا سمجھتی تو ایک بار آکے مجھ سے کچھ کہتی تو سئی بولا نہیں جا رہا تھا تو ایک آسو ہی نکال دیتی کچھ تو بتاتی مجھے بہت روئی تھی میں بس آپ کو ہی میرے آنسو نظر نہیں ہے کیسے کرنے دیا تم نے مجھے خود پر اتنا ظلم تم جلتی رہی سولی پر میں نہ جانے کیا کیا تمہیں کہتی رہی کیسے کرنے دیا تم نے یہ سب کچھ مجھے کیسے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ حقیقت جاننے کے بعد میں اپنا سامنا خود کیسے کر پاؤں گی آفرین کیوں نہیں بتایا مجھے کیوں سب کچھ اکیلے سہتی رہے کیوں کیا 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 یہ تو آپ جان ہی گئی ہیں لیکن یہ سب کیوں کیا اس کا جاواب تو آپ کو جان زی بھی دیں گے کچھ حقیقتیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ جان لیوا ہو سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نور امی یہ ست سن نہیں بائیں گی میں نے امی کو اس دن دیکھا دی جس سے نور نے تمہیں آفرین کے ساتھ دیکھا دی تین راتوں تک امی سوئی نہیں لیکن اگر امی وہ چھٹکا برداشت کر سکتی ہیں تو سب برداشت کر لیں گی سوال یہ ہے کہ تم اپنے بچے کے بگرے برداشت کر لوگی آفرین چہازے مصطف اور امی کو کل ٹرکی واپس لے کر جا رہا ہے رانسیت کے جھوٹ اور سرم کے سلسلے کو ہمیں آج ہی ختم کرنا ہوگا اور آفرین یہ تمہیں کرنا ہوگی اپنے نہیں تو اپنے بیٹی کے لیے کرو پلیز تمہیں سب کے سامنے سچائی کو لے کر آنا ہوگا آفرین وقت آگیا ہے کہ سب سچائی نور امی کے سامنے آئی جانے چاہیے یہاں جاغے ہوگی یہاں کوயி sortie یہاں سے دہائی ڈیپیل آپ یہاں کا موسیقی 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 مرتزیز سے میری مجبوری سمجھو I have no way to go کان ہے وہ یہی پہ کمرے میں اس سے گئے اب وقت آگیا ہے سارے پردے فاش ہونے کا میں آر آفرین گھر کے بھار ہی گھڑے اور ہم اندر آرے ہیں سب سچ بتانے سب کو جہاں زیب آفرین اور مرتزا گیٹ کے باہر کھڑے وہ نور امی کو سب کچھ بتانے آگئے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھورے گا ہلو ہلو مرتزا یہ کیا پاگلپن کر رہے ہو تو کیا کرنے جا رہے ہو تم تم جانتے ہیں میں کسی کو موت اکھانے کے قابل نہیں رہوں گا بہت ہو گیا جانزے ہم سے ہمارا بچہ چینگر ٹرکی لے جا رہے تھے ساری حدیں پار کر دی ہلو ہلو سمجھ میں نہیں آرہا تمہاری بے شرمی کی داد دوں یا ہمت کی جو اپنے مکروح چہرے لیے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گیا ہو ہم؟ امی خدا کا شکر ادا کریں کہ آفری نے یہاں آنے کی ہمت کری اور اگر کسی کی بے شرمی کی داد دینی ہے تو ہم نے بیٹے کی دیں بتاؤ آفری سچ کیا ہے آفری کیوں دیکھ رہی ہو ابھی بھی جہاں زیب کی طرف تمہاری بڑی بہن تمہارے ساتھ ہے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے آج تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بولو آفری سچ بولو بولو آفری کس کرب کی سزا سے گزر رہی ہو تم نورمی نورمی یہ سب لکھ ملے ہوئے الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ آپ ان کی بات کا یقین مت کیجئے بس یہی آفری کا لحاظ ہے جس کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو جہاں سے یہی تمہاری خاموشی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سزا بن چکی ہے لیکن اب میں یہ برداشت نہیں کروں گی ایک چھوٹی بہن کو اب اس کرب سے مزید گزرنے نہیں دوں گی افرین مرتضی کی بیوی ہے اور یہ بچہ آپ کے خاندان کا چشم و چھرات تو ہے امی لیکن جہاں سے آپ کی اولاد نہیں ہے امی یہ سب جھوٹ افشا جھوٹ بولے افشا افشا کیا تم سن رہی ہو جو لفظ تمہارے موں سے نکل رہے ہیں تمہارے کان سن رہے ہیں وہ سمجھا رہا ہے تمہیں تم کیا کہہ رہی ہو خاص رو میں کہہ رہی ہو وہ جھوٹوں لیکن امی یہ سب کچھ سچ ہے مور امیر ہمارا نکہ خود چاہ سے ہم نے کروایا تھا مور امی یہ سب رکھ جھوٹ پہ رہے ہیں بامی یہ سب جھوٹ پہ رہے ہیں بامی یہ سب جھوٹ پہ رہے ہیں بامی آپ نے ملکے بجھے برباد کرنا چاہتے ہیں اس بات کا سبوت ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ابنی کیا آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آرہا یا پھر سچ اتنا بیانا کہ آپ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی نورمی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کا بیٹھا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سب لوگ ملے ہوں آپ کو پتہ رہے ہیں افشا میرے بار میں کیا آپ سوچتے ہیں یہ یہ سب اسی کی چاہرہ ہے اس ہم جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کچھ تا ہی ہے آفنی آفنی سچ بولو یہ 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 سب سچ ہے میں مرتضیٰ کی بی بی ہوں یہ سب کچھ کرنے کی وجہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ یہ بتانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں یہ سب یہ سب تو آپ کو جہاں سے یہ پوچھنا ہوگا نورمی نورمی ہے نورمی ہے یہ سب بلکر چھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ اپنا گناہ مجھ پر ڈالنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی بی میں آپ کی اولاد دونوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سب لکھ جھوٹ بول رہے ہیں میں بے اکل نہیں ہوں جہازیب اس سچ کو جھٹ لانے کی بجائے اس کی وجہ بتاؤ اس سے پہلے کہ میرا ڈل پھٹ جائے کیونکہ جہازیب کبھی باپ نہیں بچ سکتا کیا کہا تم نے جی ہاں جہازیب کبھی بات نہیں بن سکتا بس 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 کوئی کوئی اور کچھ نہ بھولے کوئی مجھ سے بات نہ کرے کوئی میرے قریب نہ آئے سب لوگ سب لوگ چلے جاؤ یہاں سے تم سب نے ملکے میرے گھر کو تباہ کر دیا تباہ کر دیا مجھے بس مجھے کوئی نہیں چاہیے تم میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے تم سب چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میرے قریب بتا رہا سب چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے چلے چلے جاؤ چلے جائے ایسے جہاں زیب تم یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو مجھے معلوم تھا آفرین کے سامنے آپ کی خاموشی کا کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہوگا لیکن وہ راز یہ ہوگا یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا آپ اتنا ادھورہ ہو کر مجھے اتنا اٹریوٹ دیتے رہے اگر مکمل ہوتے تو نا جانے کیا کرتے آپ ہانیا شرمانی چاہیے تمہیں اتنی سی محبت تھی تمہیں بس محبت کرتی تھی کیونکہ ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتی تھی لیکن اب ایسے انسان کے ساتھ کون زندگی گزار سکتا ہے مجھے پانچ سال سے جہاں زیب کی بار میں پتا ہے اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں آیا آنیا محبت اتنی کمزور نہیں ہوتی جہاں زیب تمہاری محبت نہیں ہے زد ہے سوری ٹو سے لیکن ہر کو یہ آپ کی طرح بیوکوف نہیں ہوتا یہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بھی گھر ہو اس کے بچے ہوں اور آفرین نے بھی تو چھوڑ دیا نا ان کو جہاں زیب تم پلیز ہانیا کی باتوں پر غور نہ کرو وہ پاگل ہو چکی ہے وہ پاگل نہیں ہے سوفی سچی تو کہہ رہی ہے یہ ہی تو ہے میری حقیقل آفرین نے کہیں کہ نہیں چھوڑا مجھے تم تم سب نے مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے جیل رہی ہوں زندگی کو سمجھنی آرہا اپنی حمد پر رش کرو یہ افسوس اللہ نہ کرے کسی باتیں کر رہی ہیں خدا ایسا ہی کرے کیونکہ اگر اعلیات تم جیسی ہونا تو یقین مانو اسی میں خدا کی رحمت ہوگی یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ سو مجھ سے بھول گئی ہیں میں نے کتنا منع کیا تھا شادی کرنے کے لئے آپ سبوں کو نے مجھے فورس کیا تھا مجبور ہو گیا تھا میں تمہیں انتاظہ ہے ہے انتاظہ تمہیں تم نے اپنی کمی کو چھپانے کے لئے کیا 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 ہے صحیح کہتی تھی اب شاہ تمہیں تہا ہی خود حرص ہو بدلیاز ہو تم تم صرف اپنا سوچتے ہو تم نے آفرین کے کردار کی دجیاں اڑا دی سرا شرم نہیں آئی ایک عورت کے ساتھ تم کر کے رہے ہو اور سلام ہے اس آفرین بی بھی اس گھر کی عزت کی خاطر وہ تمہاری ہر بات ایک ایک کر کے مانتی گئی اور یہاں تک کہ اس کا اپنا کردار تباہ ہو گیا برباد ہو گیا سب کی نظروں میں بول لی آپ میں اب سن بھی لیں میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے لئے کی ہے پتہ نہیں کیوں جو کچھ میں نے کیا آپ کو نظر کیوں نہیں آرہا مجھے صرف یہ نظر آرہا ہے کہ آج میری اپنی اولاد نے میرے گھر کی عزت کو اپنے پیروں تلے رود دیا سچ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں آپ کو میری ماں ہے نا آپ کو میری بھی بسیر میرا خالی پر میری ادھوئی زندگی نظر نہیں آرہی مجھے نہیں سمجھنا مجھے نہیں سمجھنا تمہاری کسی بات کو نہیں سمجھنا کاش تو پیدا ہوتے ہی مر چاہتے یا پیدا ہی نہ ہوتے اس گھر کی بربادی ہو تم اس گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی تم نے برباد کیا آفرین کی زندگی متضا کی زندگی صوفی کی زندگی میری زندگی عرفشاہ کی زندگی اس کے شوہر کو تم نے مارا اس کے بیٹے کو آپ آہچ تم نے کیا بہت زیاد کی نورمی زندگی موت بھی آپ کو میرے زمین لگاتے میں صرف ایک حادثہ تھا شدہ بھول رہی ہے نہیں نہیں تھا وہ حادثہ وہ تمہاری لاپربائی تھی قاتل ہو تم فرحان کی اور آج میں افسوس کر رہی ہوں کہ کاش کاش فرحان کی جگہ تم مر جاتے جیتے چلدے ہو سکے اس گھر سے مجھ سے ہمیشہ کیلئے دور کرو اپنے آپ کو ایک دن ہی سب آپ میری نظر سے ضرور دیکھیں گے اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ میں اتنا غلط نہیں تھا آمی کا حساس ہوگا احمی کا حساس ہوگا احمی کا حساس ہوگا اس گھر میں سب کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہیں بس میں ہی غلط ہوں تو میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم نہیں اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ گھر ہم سب یہ ہی آپ کی دنیا ہے آپ ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہیں چانزیب کہتا ہے کہ اس نے میری خوچی کی خاطر یہ گناہ کیا آفرین کہتی ہے کہ میری وجہ سے وہ چپ رہی ہے اور اس نے یہ گناہ کیا اور مرتضی وہ کہتا ہے کہ سب لوگ میرا نام لے لے کر اسے بلیک میل کرتے رہے تو پھر خصور بار تو میں نکلی نا میرا ہی خصور اور شاید سب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں میری پربریش میں کھوٹ ہوگا جو سب کے سب میرا نام لے کر میرے ہی سامنے کھڑے ہو گئے لیکن مجھ میں آپ ان کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں اس لئے میں یہ گھر چھوڑ کر جا لے ہمیں خدا کا واسطہ ہے رک جائے ہمیں پلیز رک جائے کہاں جا رہی ہیں آپ ہمیں پلیز ایک لمحے کے لیے سوچے تو سا ہی کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ہمیں غصے میں کیے ویف ایسے زندگی بھر کا پشتاوہ بن جاتے ہیں آپ پلیز تھنڈے دماغ سے سوچے تو سا ہی آپ کیا کرنے جا رہی ہیں تمہاری وجہ سے امی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں اتنے بدبخت انسان ہو کہ جس جس کی زندگی میں آتے ہو صرف برباتی پھلاتے ہو پلیز اگر تم چاہتے ہو امی زندہ رہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ امی پلیز رک جائیں یہ آپ کا گھر ہے میں آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی یہ گھر نہیں ہے یہ میری یادوں کا قبرستان ہے یہ گھر مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں ایسی ناکام ماں ہوں جس کی تربیت اچھی نہیں تھی جس نے اپنے بچوں کو رشتوں کی قدس کا خیال نہیں ہی سکھا رہا یہ گھر مجھے یاد دلائے گا کہ میں تمہارے باپ سے کیا ہوا وعدہ نہ پورا کر سکی ایک خواب کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دیتا تمہارے علاوہ اس گھر کے ایک ایک فرد نے میرے جذبات سے کھیلا ہے افشا تمہیں مجھ سے پیار ہے نا مجھے مت رکو مجھے جانے دو میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا آپ کے بھروسے کو توڑا ہے لیکن ایک بار ایک بار آپ میری ممتہ کی قربانی کو اپنی ممتہ کے طرازوں میں رکھ کر دے گئے تو آپ کے اور میرے دکھے کی جیسے ہیں جس طرح سے تم نے میرے بھروسے کو تباہ کیا ہے میرا اعتبار اب واپس نہیں آئے گا آفری روز روز اپنی روح کو جلانے کی حمد نہیں ہے مجھ میں سب کا ساب نہ کر کے مانا سب کا قصور تھا لیکن میرا کیا قصور ہے نور امی ان سب بڑوں کی گلتیوں میں مجھے کیوں سزا دے رہی ہیں میری تو کوئی ویلو نہیں نا آپ کی زندگی میں اب تو آپ کا سب کچھ مستفہ ہے یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے بھی آپ کی گود میں آنکھیں کھولی ہے کہ میرا بھی دن آپ ہی سے شروع ہوتا ہے اب آپ میری نور امی تو رہی نہیں نا میں تمہاری نور امی ہوں رامس تو پھر آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا نور امی بہت پریشان ہے غم کی جس کھائی میں میں نے انہیں دھکیل دیا ہے شاید وہاں سے انہیں مصطفیٰ کی چیکیں بھی سنائی نہ دیں پتہ نہیں کیوں اچھا ہے جو بھی کر لوں کسی نہ کسی طرح نور امی کی تکلیف کی وجہ میں ہی بنتی ہوں کیسی باتیں کری ہو تمہاری اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد پہ کیا دیا میں نے نور امی کو سوائے اس تکلیف کے انہیں ہزار بار سوچا ہے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں کہاں غلط تھی نور امی کوئی یہ یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا وہ یہ کیوں بھول گئی ہے کہ میں ہوتی آفرین ہوں اسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا آفرین جب انسان ٹوٹتا ہے تو درست اور غلط کی سرائیت ختم ہو جاتی ہیں لیکن جب بہت کے ساتھ ساتھ زخم بھرتے ہیں تب اسے سب ساپ ساپ دیکھنے لگتا ہے سب پس میں اب ٹوٹتی جا رہی ہوں مجھ سے اور پرداش نہیں ہوگا آفرین میں تمہیں بکھرنے نہیں دوں گا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا ایک تمہیں دو جو میرے جینے کی وجہ ہے ورنہ زندگی کی تمنہ تو کب کی خاطم ہو چکی تھی مجھ میں تب تمہیں جینے کی مجھ سے بھی بڑی وجہ مل گئی آفرین ہمارا بچہ اب تم خود کو سمیٹ ہوگی اور لڑوگی چاہے جتنی بھی ٹوٹ جاؤ تم دیکھنا ہم اس سب سے گزر جائیں گے اور بہت جل ہمارا بچہ مصطفہ ہمارے ساتھ ہوں میں پرامس چلو اب تو کچھ کھا لو انسان اپنے پلانز میں لگا رہتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ خدا کا پلان کوئی اور ہے جب اس نے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں دی تو اس کے فیصلوں سے لڑنا چھوڑ دو جہاں سے تو کیا کرو ان دونوں کی جیت ایکسیپ کر لو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر روزانہ جلتا گھڑتا اور مرتا رہو تو جہاں زیب تم میرے ساتھ ٹرکی چلو چھوڑ دو سب کچھ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں تمہاری ہیلپ کروں گی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں تو اپنے جو سب کچھ کیا اس کے بعد بھی جہاں زیب I love you سو مچ میں تمہاری مدد کروں گی چلو میرے ساتھ سوفی ان دونوں نے دھوکہ دیا مجھے چھوڑ تو لگتا تھا یہ میرا پلان چل لیا لیکن یہ تو آفرین اور موتزا کا پلان تھا وہ دونوں تو کب سے ایک دوسرے کے ساتھ انوالف تھے میں جانتی ہوں جہاں سے لیکن آفرین نے نور امی کے لیے اپنی محبت قربان کر دی تھی آفرین سوفی موقع ملتے ہی وہ دو کوڑی کی نوکرانی شادی کیلئے مان بھی کی تمہیں بھی تمہا ڈیبوس کے پیپس دے کر رہا تھا تم نے سائل کی میری محبت میں تو میرے لئے یہاں تک آگئی دونوں نے مجھے بے امکوف بنایا میرے سامنے ڈراما کرتے رہے کہ ہمیں دی گردی شاہ دی ان دونوں کو عذاب دینا پڑے گا آفرین کو ہر صورت میرے پاس واپس آنا پڑے گا جانزیب آفرین نے تمہیں دل سے چاہا تھا دل سے اپنایا تھا لیکن تم نے اس کے ساتھ کیے ہوئے نکا کی بھی خرمت ہی کی ہے جس رسپیکٹ کی ہے محبت میں سودے بازی کی ہے تم نے اور اب آفرین تم سے محبت نہیں کرتی وہ مر جائے گی لیکن تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی آفرین میرے پاس واپس ہے گی اسے میرے پاس واپس آنا پڑا یہ میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے موسیقی 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 میرے کمرے میں آنے کی تمہیں کس نے اجازتی آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا میں کس طرح آپ کو بتاتا کہ آپ کی خوشیاں اس گھر کی خوشیاں کبھی سچ نہیں ہو سکتی حقیقت جان کے تو آپ مر جاتی میں لاکھ برا سی بیٹھا تو آپ ہی کہوں گے آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ایک بار میری نظر سے تو مجھے دیکھے نہیں بتا سکتا تاپنا دورپن آپ کو تم نے اس خاندان کو اس کی عزت کو اس کی آبرو کو بربادی میں جھونگنا مناسب سمجھا میں کہتا رہا میں شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کے ساتھ سب کے ساتھ زندگی گزارے کے لیے واپس آگئے آپ کی کہنے پہ میں نے آفرین سے شادی کر لی اور پھر جو کچھ بھی کیا صرف آپ کی خوشی کے لیے کیا میں اس خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے کیا رفتہ رفتہ میں اب آفرین اور مصطفیٰ سے بہت اٹیش ہو کے ہوں نظرمی پلیز میں نہیں مدد کریں پلیز میرا ساتھ دیں میں ان سے دور نہیں رہ سکتا میرا بیٹا اور آفرین یہی میری زندگی ہے آپ پلیز آفرین سے ریکویس کریں کسی طرح وہ اس گھر میں واپس آجائے یہ گھر آفرین اور مصطفیٰ کی بغیر ادھورا ہے موسیقی افی نور امین نے بلایا ہے موسیقی تم اتنی پیاریوں کہ تم سے کوئی زیادہ در تک نراز رہی نہیں سکتا چلو بی بی کو دیکھنے چلتے ہیں موسیقی لیکن ہوا کیا ہے کیا کہا ہے نور امین میں نے نور امین کے سامنے وہ ڈائلوگ بولا ہے جسے نور امین کا پتر دل بھی پگل گیا رامیسی کے کیسا مزاق ہے پنکورا مزاق صرف تم ہی ہو جو میری قدر نہیں کرتی انہا مار کے میں بہت ویلیو ہے میری اور اس سے پہلے کہ نور امین اپنا مائن چینج کر لے افی جلدی جاؤ جاؤ ارے جاؤ نا موسیقی 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 میں نے کریم سے باتا کیا تھا میں تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دوں گی اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اپنے وعدے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں نے کریم سے باتا کیا تھا میں تمہیں ہمیشہ اپنی نظروں پر سامنے رکھوں گی اور یہ وعدہ میں آج تک نبھا رہی ہیں جو کچھ بھی ہوا اس کے پاوجود رمی میں آپ سے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی خدا جانتا ہے میں نے جو بھی کیا صرف آپ کیلئے کیا آپ کی جان کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا غلط کیا تم نے اس طرح تو میں ایک ہی بار مرتی ابھی تو زندگی کا ہر نظارہ مجھے ہر پل موت کی طرف لے جا رہے میں نور جپار ملک ہوں اپنے خاندان کی عزت پر ہرف آنے سے پہلے میں سو بار مرنا پسند کروں گی آفرین میں جانتی ہو نہ چاہتے ہوئے جو کچھ بھی میں نے کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے لیکن میں لیکن میں پھر بھی یہ ساری زندگی آپ سے معافی کی طلب گار رہوں گی بھی آخری سانس تک آپ سے معافی مانگتی رہوں گی تم نے مجھے خواب دکھایا اور پھر وہ خواب مجھ سے چھین دیا اب تم معافی مانگ رہی ہو مجھے میرا وہ خواب پاپس کر دو اگر تمہیں مصطفیٰ چاہیے طلاق لو مرتضیٰ سے اور جہاں سے اپسی شادی کرو مجھے خواب دکھا مجھے خواب دکھا